اسلام جتنا پھیلا ہے اس کے اندر بنیادی جو کردار ہے وہ قوتِ سمات کا ہے بنیادی کردار اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف سترہ بندوں کو لکھنا آتا تھا یا کچھ کم زائد تو جب لکھنا اتنے کو آتا ہے تو پڑھنا بھی تو لکھا ہوا اتنوں کو ہی آتا ہے اگر اسلام اپنی تحریک کا مدار لکھائی پہ کرتا تو پھر کتنے لوگوں تک دین پہنچتا پہلے اسے لکھا جاتا پھر لکھا ہوا پڑھا جاتا جو نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے وہ ہدایت کیسے پاتا تو اسلام نے مدار رکھا سننے سنانے پر سننے سنانے پر اور یہ فاسٹ طریقہ ہے تبلیغ کا یعنی ایک بات دوسرے تک لکھ کے پہنچانی ہو تو اس میں احتیاج ہے کہ لکھنے والے کی صلاحیت کے لکھ سکے پھر روشنائی ہو کلم ہو جس پر لکھنا وہ ہو اب اس کے بعد آگے جہاں پہنچانا ہے پہنچانے والا ہو پھر اگلا پڑھنے والا ہو یا اس کو پڑھ کے پھر کوئی سنانے والا ہو تو یہ بڑا لمبا پراسس ہے لیکن سننے والا فوراً زبان سے نکلا ہے کانوں تک پہنچا ہے اس نے سمجھ لیا ہے عربی زبان میں بولا جا رہا ہے عربی زبان میں سنا جا رہا ہے تو اس بنیاد پر اگرچہ کتابت پر بھی انحصار رکھا گیا مگر وہ سانوی شکل میں جا کر بہت بعد میں سب سے پہلے یہ دینِ برحق جس ذریعے سے پہنچا وہ ذریعہ سمات کا ذریعہ آئے اس واسطے باقاعدہ سمات پر کتابیں لکھئے گی کہ آداب الرعاوی والسامے روایت کرنے والے کے آداب اور سننے والے کے آداب آگے پھر محدثین کے اندر تو یہ سب سے اہم اور پہلا طریقہ اشاعت اسلام کا تبلیغ اسلام کا ابلاغ اسلام کا تفہیم اسلام کا پہلا جامع طریقہ جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ آپ کی زبان سے کلمات نکلے اور لوگوں کے کانوں تک پہنچے اور جنہوں نے قبول کیا اس سننے نے ہی ان کو امام بنا دیا